اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں گلگت سے آپ کا مذبان عبد الرحمن بخاری اس وقت میں گلگت بلتستان کے زلہ دیامر میں موجود ہوں زلہ دیامر قدیم وقتوں سے انسانی گزرگاہ رہا ہے جس کی وجہ سے تقریباً رائیکورٹ سے لے کے جو شتیال تک کا علاقہ ہے تقریباً دو سو کلومیٹر کا علاقہ ہے اس علاقے میں دریائے سندھ کے دونوں اعتراف میں ہزاروں سال پرانے قدیم آثار موجود ہیں جو راک کاروینگ ہے پتھروں کے اوپر نقش و نگار بنائے گئے ہیں تحریریں لکھی گئی ہیں جو مختلف انسانی ادوار کی نشانیاں ہیں بتائیے جاتا ہے کہ اس دو سو کلومیٹر ایریے میں تقریباً چار لاکھ سے زائد راک کاروینگ کے نشانات یہاں پر اب بھی محفوظ ہیں اور اب جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دیامر کا علاقہ ہے یہاں پر دیامر باشا ڈیم بننے جا رہا ہے اسے ڈیم کے بننے کی وجہ سے یہ جو دنیا میں راک کاروینگ کا سب سے بڑا زخیرہ ہے یہ زیر آب آنے جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ جو زخیرہ ہے راک کاروینگ کا یہ تباہ و برباد ہو جائے گا زیر آب آ جائے گا اور یہ جو راک کاروینگ کا بڑا زخیرہ ہے یہ آنے والی نسلوں کو شاید نہ مل پائے تو جس کی وجہ سے یہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ فکرمند ہیں کہ یہ جو راک کاروینگ کا زخیرہ ہے اسے کسی طرح محفوظ بنانے کے لیے کام ہونا چاہیے اس وقت زلہ دیامر کے سینئر جنرلسٹ ہمارے ساتھ ہیں محمد قاسم ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں محمد قاسم آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو راک کاروینگ کا بہت بڑا زخیرہ آپ کے علاقے میں موجود ہے اس کو آگے جب یہ دیامر باشا ڈیم میں ڈوبنے جا رہا ہے تو اس کے تحفظ کے لیے اب تک حکومت نے کیا اقدامات کیا یہ دیامر باشا ڈیم کی تعمیر کی حوالے سے وابڈا نے اس پر مکمل سروی کیا ہوا ہے اور ابتدائی طور پر دیامر چلاس کا ہیڈ کورٹر چلا ہیڈ کورٹر قلم ہے اس کو بغیرہ ایک میوزم کی شکل درطیب دی جائے گی اور وہاں پر ان کے جو جو مقوش ہیں ان کو کسی طریقے سے ایمیجز کے ذریعہ یا کسی اور ڈیجیٹل طریقے سے ان کے ایمیجز کو وہاں پر میوزم میں لگایا جائے گا یہ بتائیے گا کہ یہاں لوگ جو راک کاروینگ ہیں اسے دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں یہاں پر یہ بوت مت کے جو بیروکار جو ہیں وہ ان میں سے جاپانیز زیادہ ہیں اور یہ سالانہ جو علاقوں کے حساب سے ہزاروں کے حساب سے یہاں پر آتے ہیں اور آگر یہاں پر ان کے سیاہ یہاں پر آگر ان کے مذہبی جو یہ ہوتے ہیں وہ یہاں پر آدھا کر لیتے ہیں اچھا ہم نے قاسم یہ دیکھا کہ مختلف مقامات پر جو یہ راک کاروینگ ہے اس کو نقصان بھی پہنچا ہے کہیں پر پینٹنگ کی گئی ہے کہیں پر اس کو لوگوں نے کس طرح سے خراب کیا ہے تو اس پر یہاں کی انتظامیہ کوئی کام نہیں کر رہی ہے انتظامیہ بنیادی طور پر یہاں پر محکمہ آثار قیدیمہ جو اسٹیبلش نہیں ہے جس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے اگر محکمہ آثار قیدیمہ یہاں پر اسٹیبلش ہوتا ہے یہاں اس کی کوئی کارگردی ہوتی ہے تو پھر لوگوں کو اس چیزوں کی ان کی ضائع ہونے سے یا ان کو خراب کرنے سے مانا کرتے مگر آثار قیدیمہ نہیں ہے اور دوسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان کی اہمیت اور فائدت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کو نقصان دے رہے ہیں کوئی پینٹنگ کر رہے ہیں کوئی ان کو ضائع کر رہے ہیں کہیں پہ ڈائمنٹ بھی ہو جائے ہیں یہی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے یہ لوگوں کے اندر شعور کی کمی ہے اور دوسرا محکمہ آثار قیدیمہ یہاں پر اسٹیبلش نہیں ہے جی ناظرین بلکل یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا راگ کاروینگ کا زخیرہ یہاں دھیامر میں موجود ہے لیکن یہاں محکمہ آثار قیدیمہ کا سرے سے دفتر تک موجود نہیں ہے لوگوں میں شعور و آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے اس زخیرے کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے گزرتے وقت کے ساتھ جب یہاں سڑکوں کی تعمیر کا کام ہوا یقیناً اس وقت بھی پتھروں کی جو بلاسٹنگ کی گئے اس میں بھی یہ قیمتی اور نادر و نایاب قسم کی جو راگ کاروینگ ہے اس کو بھی نقصان پہنچا اس وقت بھی ہمارے ساتھ ایک مقامی نوجوان موجود ہے ان سے بھی ہم یہ جاننا چاہیں گے افتخار صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو راگ کاروینگ کا بہت بڑا زخیرہ آپ کے علاقے میں موجود ہے جو یقیناً ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اس کے تحفظ کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے جی اس کے تحفظ کے لیے سب سے پہلے محکمہ سہایت کو چاہیے کہ یہاں پہ روڈ سائٹ پہ جہاں جہاں راگ کاروینگ کی گئی ہے وہاں پہ بورڈ لگائیں بقاعدہ فوٹو لگائیں ڈیسٹنس بتا دیں کلیر اور ہر ہوتلوں میں اس کے پمفلٹ بنا کے وہ چھوڑ دیں تو انشاءاللہ یہ ہوگا کہ سیاحت کو فروغ ملے گا اور محکمہ اثار قدیمہ کا نہ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے تو حکومت کو چاہیے کہ جلد جلد یہاں پہ محکمہ اثار قدیمہ کا ایک دفتر بھی بنا دے جس کی وجہ سے ان کی حفاظت بھی ہو جائے گی اور سرمایہ کاری بھی بہت ساری پاکستان کو آئے گی اچھا افتخار صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہاں دیکھا کہ اس کو بہت زیادہ لوگوں نے نقصان بھی پہنچایا ہے تو اس کو محفوظ بنانا اور اس کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے جو حکومتی ادارے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ میوزیم بنائیں گے ہم یہاں پہ یہ کریں گے وہ کریں گے تو کیا آپ مطمئن ہیں ان چیزوں سے دعوے تو صرف دعوے ہیں ابھی تک عملی کام کچھ نہیں ہوا ہے یہاں پہ دو سٹوڈنٹ پیش ڈی کرنے آئے تھے جن کے ساتھ میں خود ادھر گھوما ہوں تو کسی قسم کے کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہے تو مشکل ہی لگتا ہے مجھے ابھی تک عملی کام کچھ نہیں ہے گرونڈ لیول پہ زیروہ سب جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا جو راک کارونگ کا سب سے بڑا زخیرہ ہے یہ آنے والے وقتوں میں دیامر باشا ڈیم میں زیر آب آنے والا ہے اس کے تحفظ کے لئے اب تک یہاں کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو راک کارونگ کا بہت بڑا زخیرہ ہے یہ شاید آنے والی نسلوں تک محفوظ نہ رہ سکے اگرے پروگرام تک اپنے میزبان عبد الرحمن بخاری کو موسیقی